مارچ جو پنڈی کی طرف چل رہی ہے آج میں سرگودہ میں بھی لوگ اپنے دیکھ رہا ہوں اور ماشاءاللہ اچھی تعداد میں لوگ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کر رہے ہیں جیلم میں میں دیکھ رہا ہوں اپنی ہماری مارچ شاہ محمود قریشی اس کو لے کے آ رہے ہیں اور پھر مردان کے اندر تو مردان بھی آج ہمارے لوگ موبیلائزڈ ہیں اور عوام پنڈی کی طرف مارچ کو لے کے آ رہی ہے تو میں سب سے پہلے ساری اپنی قوم کو آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مارچ کیوں ہے یہ حقیقی ازادی کی مارچ ہم کیوں کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ ہم یہ مارچ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اوپر جو چور مسلط کیے ہوئے ہیں جن کو ایک سازش کے تحت ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے جو ساٹھ فیصد سے زیادہ جو ہماری کیابنٹ ہے وہ زمانت پہ ہے اور جو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اس کو اور اس کے بیٹے کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے کے کیس میں سولہ عرب روپے کے مقصود چپڑاسی والے کیس میں اور پھر آٹھ عرب کا نیپ کے اندر ٹی ٹی کا کیس تھا اور پھر آپ کو اینا رو دے دیئے یعنی گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کے کیسز انہوں نے اسیمبلی میں بیٹھ کے قانون پاس کیا ایمینگمنٹ کی نیپ کے اندر کہ ہر ایمینگمنٹ میں ان کا کوئی نہ کوئی بڑا ڈاکو اس کے اوپر سے کیس ختم ہو رہے تھے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں اسلامباد میں یہ ہمارا حق ہے پر امن اتجاج کا ایک جمہوریت کے اندر کہ ہم اتجاج کریں کہ ہم بھیر بقیہ نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم عمر بن معروف پہ کھڑے ہیں جو کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم یہ جب اس طرح کے چور ہمارے ملکوں پر بیٹھ گئے ہیں تو ہم اس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں اور مارچ کر رہے ہیں اور صرف ہے کہ یہ بتانے کی ساری عوام کو اپنے قوم کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے ظلم اور نائنصافی کو نہیں تسلیم کرتے ہیں تو اس کے اندر جب ہماری کوشش ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو سمجھائیں کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے جب چور اوپر آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمارو دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے یہ جنرل کا قانون ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو انصاف کی تحریک چھبیس سال پہلے شروع ہوئی تھی اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ نہ پاکستان میں جمہوریت حقیقی آسکتی ہے نہ حقیقی ازادی آسکتی ہے کیونکہ حقیقی جمہوریت انسان کو ازاد کرتی ہے وہ آئی نہیں سکتی جب تک رول آف لاؤں نہ ہو قانون کی حکمرانی نہ ہو انصاف نہ ہو اور پھر خوشحالی نہیں آسکتی پاکستان میں کسی بھی دنیا کے ملک میں جس ملک کے اندر رول آف لاؤں انصاف نہ ہو اور ساری دنیا میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جتنے بھی ملک سارے خوشحال ہیں وہ سارے ملکوں میں نوے فیصد سے زیادہ رول آف لاؤں ہے یعنی قانون کی حکمرانی ہے اور جو سارے غریب ملک ہیں ان کے اندر دس فیصد سے بھی کم قانون کی حکمرانی ہے نائجیریا جو تیل کے زخیرے پہ بیٹھا ہے غریب ترین ملک ہے کیونکہ وہاں جنرل کا قانون ہے وہاں کرپشن ہے جب قانون نہیں ہوتا جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے اور کرپشن ملک کا دیوالیا نکال دیتی ہے تو اس لیے جو امیر ملک ہے وہ امیر ہے اس لیے کہ وہاں انصاف ہے اور وہاں کرپشن نہیں ہے بڑے پیمانے پہ کرپشن نہیں ہے ان کے وزیر چوری نہیں کر سکتے اور اگر چوری کرے تو این آرونی نہیں سکتے ان کا پرائم منسٹر نہیں کر سکتا تو جب پینما کیا جو انکشاف ہوا تھا تو جدر جدر باہر کے مغربی جمہوریت کے اندر جل لوگوں کے نام آئے تھے وہ سب یا وہ جیل میں گئے تھے یا ان کو انہیں استیفہ دیا تھا یا وہ ختم ہو گئے تھے قوم نے ان کو مسترد کر دیا تھا تو ہم عمر بالمعروف پہ چل رہے ہیں ان چوروں کے خلاف ہم قانون کی حکمرانی ڈیمان کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو کہ یہ نہ ہو کہ صرف چھوٹا چور جیل میں جائے اور یہ بڑے بڑے ڈاکو آ کے آج اسیمیلیو میں بیٹھے اور اپنے کیسز ماف کروائیں دوسری وجہ جب سے یہ آئے ہیں اس ملک کی معاشی معاشی قتل ہو چکا ہے اور یہ میں اب نہیں چھے مینے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اگر یہ چور اوپر جو مسلط کیے گئے ہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی ملک کو بہتر چلا لیں گے تو ان کا تیس سال سے یہ ملک میں ہمارے ملکوں پر حکومت کر رہے ہیں دونوں جماعتیں تیس سال سے ملک میں حکومت کر رہے ہیں ان کے تیس سال میں میں بار بار اپنی قوم کو بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں نوے کی دہائی میں ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا یاد رکھیں کہ نوے سے پہلے پاکستان معاشی طور پر ہر طور پر بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا ہندوستان سے بھی آگے تھا لیکن ان دو خاندانوں کے آنے کے بعد یہ امیر ہوتے گئے اور قوم مقروض ہوتی گئی تو ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن ہو ایک نئی گورنمنٹ آئے تاکہ سیاسی استقام سے ہماری معاشیت میں استقام آئے پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی تو معاشی طور پر سٹیبلیٹی ہوگی اور میں پھر سے آپ کو یہ کہہ دوں کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان جب ہم آئے تھے مارچ میں تو پاکستان کا جو رسک ہے یعنی اپنے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے میں جو رسک تھی یا خطرہ تھا وہ پانچ فیصد تھا کل وہ چونسٹھ اشاریہ پانچ فیصد پہ پہنچ گیا تھا اور آج صبح جو آج آپ اخبار پڑھیں تو پجتر فیصد پہ پہنچ گیا ہے یعنی کہ آج باہر کی دنیا سمجھتی ہے کہ اگر وہ پاکستان کو کرزہ دیں تو پجتر فیصد چانس ہے کہ پاکستان کرزے واپس نہیں کر سکے گا ڈیفورٹ کر جائے گا اور یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ جب یہ دنیا یہ دیکھتی ہے تو کوئی باہر کی دنیا پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرے گی کوئی بھی کمیشل بینک برونی پاکستان کو کرزے نہیں دیں گے اور اندر بھی جب لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ پاکستان ڈیفورٹ پہ جائے گا تو ڈیفورٹ کا مطلب ہے پھر میں آج آپ سب کو بتا دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کرزوں کی قسطیں واپس نہیں کرتے تو باہر سے سارا ڈالر آنے ختم ہو جائیں گے اور ڈالر جب کم ہو جائیں گے اور جب وہ کم ہوں گے تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی روپیہ گر جائے گا اور جب روپیہ گرے گا تو اس ملک میں ایک اور طوفان مہنگائی کا آئے گا تیل بجلی پٹرول جتنی چیزیں باہر سے ہم ہو گاتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جائیں گے ہر چیز مہنگی ہو جائیں گے تو ایک تو مہنگائی آئے گی اور غربت بڑھے گی دوسرا اگر آج میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں تو میں سوچوں گا کہ کیوں میں اپنا پیسہ کسی کارخانے میں لگاؤں جبکہ میں وہ اسی پیسے کا ڈالر خرید لوں کیونکہ روپیہ تو نیچے جا رہا ہے اور ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے اس لیے یہ خطرہ ہے اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں جس میں ہم بڑی تیزی سے کپتے جا رہے ہیں تو یہ پھر سے یاد رکھ لیں کہ کل ہمارا ڈیفولٹ کی جو رسک تھی وہ تھی چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد پھر سے کہ جب ہم آئے تھے ہم جب آخر میں تھے ہماری جب حکومت جانے لگی تھی تو وہ پانچ فیصد تھی کل چونسٹ اشاریہ پانچ فیصد پہ تھی اور آج پچتر فیصد پہ ہے کہ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معاشت ڈوبتی جا رہی ہے اور وہ اس میں اتنی طاقتیں نہیں کہ اپنے کرزوں کی قسطیں واپس کر سکے تو اس لیے بھی اس ملک کو نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے الیکشنز اور ہمیں پتہ ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہوں گے جلدی کیونکہ نواز شریف خاص طور پہ اور زرداری دونوں ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے تو انہوں نے جو بائی الیکشنز ابھی ہوئے ہیں تو پجتر فیصد بائی الیکشنز تو تحریک انصاف جیت گئی ہے اس کے باوجود کو ان کو پوری مدد تھی الیکشن کمیشن کی ان کو پوری مدد تھی سٹیٹ مشیدری کی ان کو مدد تھی اسٹیبلشمنٹ کی اس کے باوجود یہ ہار گئے ہیں تو آج یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب الیکشنز میں ہم کیسے جائیں لہٰذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان دو لوگ اور خاص طور پر نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے اتنا اہم پوزیشن جو اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہے کہ ملک کا آرمی چیف اس کی تائناتی یہ دو ناہل ہیں اس چیز کے لیے کیونکہ ان کے مفادات پاکستان کے مفادات سے نہیں ملتے نواز شریف جو باہر بیٹھا ہوا ہے پیسے باہر ہیں بچوں نے برطانیہ پاسپورٹ لے لیا ہے ان کی بڑے بڑے محلات ہیں ان کی بزنسز باہر ہیں کتنا ہے کہ کتنی فکر ہوگی اس کو پاکستان کی کہ میں اتنے اہم ہوتے میں میرٹ پہ فیصلہ کروں اس نے میرٹ میں زندگی میں کبھی فیصلے نہیں کیا لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اہم ٹائم ہے پاکستان میں اس میں فیصلے میرٹ پہ ہونی چاہیے اور خاص طور پر آرمی چیف کے اور میں یہ اب دیکھ رہا ہوں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کوئی آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے میں ان کی تو بات نہیں کر رہا جنہوں نے جو جنہوں نے لگنا ہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو لگانے والے ہیں میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے آج تک صاف نیت سے اس ملک میں کوئی کام کیا ہی نہیں ہے جنہوں نے آج تک سوائے کے پیسہ بناو کیسے چوری کیسے کرو اور پھر اس کو بچاؤ کیسے یا نہ رو کیسے لو ان کا سارا وہ فوکس ہے ان کی جتنی بھی پوائنٹ پنٹس ہوتی ہیں وہ اسی نظر سے ہوتی ہے کہ ان کو ذاتی فائدہ کیسے ہو سکتا ہے تو اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور ہم یہ ایکٹ میں چینج لے کے آ رہے ہیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے مفادات کے لیے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ اس میں اس میں یہ اداروں کو نقصان پچھا رہے ہیں انہوں نے پنجاب پولیس تباہ کی عباس خان آئی جی کی انیس سو ترانوے کے اندر لہور ہائی کورٹ میں رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے پیسے لے کے پولیس والوں کو برتی کیا ان کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کیسے مجرموں کو پولیس میں برتی کیا یہ ترانوے کی رپورٹ ہے تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اپنٹمنٹ ہو وہ میرٹ کے اوپر ہو اور وہ ہو جو کہ جو کہ ہمارے ادارے کو مضبوط کرے اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز پر آج بات کرنا چاہتا ہوں کیمپین مرے خلاف جب سے میں حکومت سے گیا ہوں ہر تھوڑی دیر کے بعد کیمپین آ جاتی ہے کیمپین شروع کیسے ہوتی ہے نون لیگ اور جیو اور جنگ گروپ مل کے یہ کیمپین بناتے ہیں اس کیمپین کو اٹھا کے پھر یہ الیکشن کمیشن کے پاس لے کے جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں بیٹھا ہوا ہے آدمی جو چیف الیکشن کمیشن وہ ان کا خاص آدمی ہے وہ ان کے ساتھ مل کے پھر ہمارے اوپر فورن فنڈنگ کیس مسلم وہ لے آتا ہے اور ہمیں میڈیا کے اندر پورا بدا کہا جاتا ہے کہ جی تباہ کر دیا انہوں نے پکڑے گئے آپ پارٹی کو اب بین کر دیا جائے گا فورن فنڈنگ کیس کے اندر اور ہم ہم بار بار اپنی ساری صفائیہ پیش کرتے ہیں ہم اپنی سارے جو فورن فنڈنگ کے اندر جو انہوں نے نام لیا تھا اس کے اوپر جن لوگوں نے پیسے دیا ان کے نام دیتے ہیں چالیس زار کے جو ہمارے ڈولرز ہیں ان کے نام دیتے ہیں اور یہ ہے دس سال پرانی چیزیں ہم سارا ریکارڈ دیتے ہیں اس کے باوجود وہ کوئی نہ کوئی چیز اٹھاتے ہیں ایف آئی او کو ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کسی طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھوڑی پہلے ٹروپیگنڈا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی پھر پتا چل رہی ہے یہ فارلڈ فرنڈنگ تو تھی نہیں اب جی پروہبیٹیف فرنڈنگ آگئی ہے اور اس کے بعد وہ کیس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو پہلے تو وہ چلتا رہتا ہے اور پھر یہ توشہ خانہ سے ہم نے آ جاتا ہے وہی الیکشن کمیشنر اس کو اٹھا دیتا ہے یہ نہیں پتا کہ نیب کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں نواز شریف یوسف رضا گلانی اور آسل زرداری کے چار گاڑیاں انہوں نے نکالی چار بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی وہ نیب میں کیس ہے اور کب ہے دس سال پرانا کیس ہے اور وہ کیس پڑا ہوئے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا وہ بالکل غیر قانونی ہیں کیونکہ آپ گاڑی نکالی نہیں سکتے توشہ خانہ سے مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی آپ نکال نہیں سکتے اور جو نکال سکتے چیزیں اس کا ریکورڈ ہوتا ہے آپ پیسے جو بھی اس کی فارمالیٹی ہوتی ہے اب انہوں نے توشہ خانہ اٹھائے ہوا ہے میرے وکیل نے ان کی ساری چیزیں ایک ایک چیز کا جواب دیا اب انہوں نے ایک نیا کام کیا کال انہوں نے وہی جو کامبینیشن جیو نون لیگ اور اس کے بعد انہوں نے ایک فراؤڈ کو پکڑا یعنی اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہے تو اس میں بھی کوئی اکل ہونی چاہیے لیکن یہ اتنے بے وکوف ہیں کیونکہ مجھے جرائم پیشہ لوگ آئے ہیں انہوں نے بیٹھ کے جس آدمی کو لے کے آئے اس سوشل میڈیا نے سارا بتا دیا کہ وہ ایک بھاگا ہوا ہے نوروے سے اس کے اوپر کتنے کیسز ہیں اس نے پاکستان کی ایف آئی اے نے اس کے اوپر کیسز دے یہاں ماننے کی کوشش کی یعنی اس کی پوری تاریخ ہے اس فراؤڈ کو انہوں نے کہا کہ جرائم پورا ایک پروگرام کیا کہ اس نے کہا جی امران ہان کی گھڑی نہیں مہنگی بگ گئے اور میں ان کی اکل پہ حیران ہوں کہ وہ سارا کیسز جو رزید ہے وہ تو پڑھی ہوئی ہے توشا خانہ کے اندر یعنی کتنی گھڑی بکی ہے وہ سب کچھ ہے ریکارڈ آویلیبل ہے اور انہوں نے پورا پروپیگینڈا کیمپین کی تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ پہلے ہم پہلے میں نے تو اس کے اوپر بھی کرنی تھی فورن فرنگ کے اوپر بھی اس الیکشن کمیشن نے میرے پور ڈالا کہ امران خان کو پتا ہوتے ہوئے کہ یہ غلط فرنگ ہے اس کے باوجود اس نے اس کی اجازت دی میں تو اس کے اوپر بھی اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اوپر میں نے حرجانہ کرنا تھا لیکن میں آج افسوس سے یہ کہنا مجھے پڑتا ہے کہ ہمارے جو ہمارا جو انصاف کا نظام ہے اس میں مجھے امید نہیں ہے کہ مجھے کوئی ملے گا انصاف ملے گا لہٰذا اس باری میں نے کیا کیا ہے میں یہ جیو گروپ کے خلاف لندن میں اب کیس کر رہا ہوں میں نے وکیل سے بھی بات کر دی ہے میں اس کے پر لندن میں کیس کروں گا اور وہ اس لیے کروں گا کہ میں وہاں لندن میں ہماری ریجسٹر چائریٹیز ہے جس کا میں سربراہ ہوں نمل یونیورسٹی اور شوکت حانم کی اور کیونکہ انہوں نے یہ وہاں بھی چلتا ہے تو ادھر میں اب ان کے اوپر کیس کروں گا کہ یہ جو میرے اوپر انہوں نے جو میری کردار کوشی کی ہے اب یہ وہاں جواب دے گے کیونکہ ہم پیسے کٹھے کرتے ہیں شوکت حانم کے لیے اور نمل کے لیے تو لہٰذا میں لندن میں بھی کیس کروں گا یہ جو شخص ہے یہ جو فراد ہے اس کے اوپر میں دبائی میں بھی کیس کروں گا اور ان کے پر یہ جیو کے پر دبائی میں بھی کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ان کو اس لیے عدالت میں لے کے جائیں گے کہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کا جو طور طریقہ ہے یہ جو جیو گروپ ہے یہ اس ملک کے اندر پروپگینڈا کرتا ہے یہ جو جیو گروپ ہے اس کا مقصد اس ملک کے اندر ازادی صحافت نہیں ہے یہ اس کو اپنے میڈیا گروپ کو استعمال کرتا ہے یہ ایجنڈاز کے لیے استعمال کرتا ہے یہ جو انہوں نے آدمی کو پکڑا اور جو دبائی میں یہ جو سارا دبائی سے اور یہ جو پروگرام کیا ہے اگر یہ دیانتداری سے صحافت کرتے تو ان کو پتا تھا کہ یہ فرود آدمی ہے کبھی ایک آدمی جس آدمی کی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے اس سے دست دوہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پر یہ پروگرام کر رہے ہو تو اگر آپ امانداری سے صحافت کرتے آپ کبھی ایسے گواہ کو نہیں لیتے لیکن انہوں نے اس کو پوری طرح اس پروگرام کو ایسے بنایا اس گواہ کو کہ جیسے واقعی یہ ساتھ چاہے تو اس لیے اب مجھے کم از کم برطانیہ کی عدالت کو تو مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے وہاں ایک کیس لڑا ہوا ہے اور میں یہ تبھی پتا ہے کہ دو ہمارے لوگوں کے اوپر جب املیاں اٹھائیں گئیں اور اس میں سے ایک ہمارا جو وزیر تھا اس نے لندن میں جا کے انصاف لیا تو میں بھی انشاءاللہ ادھر اب ان کے اوپر کیسز کروں گا تینوں جگہ کے اوپر اور میرا جو آخر میں جو میری پھر سے اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بڑی ریسپیکٹ فولی عونربل چیف جسٹس سے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ پانچھے دن ہو گیا ہمارا ہمارے سینیٹرز اور ہمارے پارلیمنٹیرینز کوشش کر رہے ہیں کہ کیس ہمیں انصاف ملے اور انصاف کسے ملے کہ اگر پاکستان کا جو نمبر ون انویسٹگیٹو جرنلسٹ عرشد شریف اس کے لیے ہمیں انصاف چاہیے کیونکہ جو بھی ہوا پتہ چلانا چاہیے کہ کس نے دھمکیاں دی اور اس کو باہر بجوایا کیوں اس کی جان خطرے میں تھی کیونکہ کونسا اتنا بڑا ملک سے غداری کر رہا تھا کہ اس کی جان خطرے میں اور اس کو ملک سے باہر جانا پڑے اور پھر کس نے پھر اس کوشش کی دبائی سے ان کو واپس لانے کی تو وہ اس کینیا جانا پڑا یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ اس کے پر پوری طرح تحقیقات کریں کیونکہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک پاکستان کا نمبر ون جرنلسٹ اس کی شہدت ہوئی ہے یہ سارے باقی صحافیوں کے لیے بھی اگر سپریم کورٹ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو تب ہی وہ صحافی جو دیانتداری سے کام کرتے ہیں جو ان کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہ تب ہی اس ملک کے اندر صحیح مانے میں اپنے ازادی صحافت ہوگی اور اپنے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ اور پھر سے میں آزم سواتی کا کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سینیٹر ہے ایک ملک کا سینیٹر سے اگر یہ ہوتا ہے جو آزم سواتی سے ہوا ہے اور یہ نہیں کہ جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا اور ایک ٹویٹ کے اوپر اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام آود ہائی کورٹ میں ایک جیج صاحب نے یہ کہا ہے کہ ٹویٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ملک میں کوئی بغاوت کرنے جا رہا ہے یعنی اس نے بڑا اچھا میں داد دیتا ہوں کہ بڑا اچھا بیان دیا ہے تو اس سے جو ہوا ہے ایک ملک کے سینیٹر سے اور جس طرح پھر وہ جو ان کی وائف کے ساتھ جو ان کو ویڈیو بھیجی گئی ہے یعنی اس طرح کی چیز اگر ہماری سب سے بڑا جو آخری جو لاسٹ ازورٹ والا انصاف لینے والی جگہ سپریم کورٹ اگر ہمارے چیف جسل صاحب سپریم کورٹ اس طرح کی آزم سواتی جیسے آدمی کو ایک سینیٹر کو ایک نمبر ون جنرلسٹ کو اور پھر تیسرا ملک کا ایکس پریم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا جو سرورہ ہے اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو اس کا مطلب تو اس ملک میں کسی کو تو اور کوئی چانس ہی نہیں ہے انصاف ملنے کی عام آدمی تو کوئی سوچ بھی نہیں پھر سکتا کہ طاقتوار کے سامنے جب وہ کھڑا ہوگا تو اسے انصاف ملے گا تو یہ ایک ملک کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں فیصہ کن وقت ہے ہمارے ملک کا اور اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کریں انصاف دیکھیں انصاف دیں گے ہی تو قوم آزاد ہوگی جب میرے پاس حقوق ہوں گے تو وہ مجھے آزاد کرے گا یہاں کے جو پاکستانی باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے برطانیہ کے اندر پچاس سال پہلے میں نے دیکھا مزدور پاکستان سے گئے کام کرنے کے لیے لیکن کیونکہ وہ انصاف کا نظام ہے حقوق ان کو تحفظ بیتا ہے کیونکہ وہ لوگ آزاد ہیں ہمارے پاکستانی وہاں زیادہ آزاد ہیں نچلے طبقے کے لوگ وہاں زیادہ آزاد ہیں دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں وہ خوشحال ہو جاتے ہیں ان کے بچے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ موقع دیتا ہے لوگوں کو اوپر آنے کے لیے کیونکہ وہ انصاف دیتا ہے وہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے تو پاکستان میں بھی وہ باتتا ہے کہ ہم اس ملک کو اب ایک آگے لے کے جائیں یعنی یہ جو مشکل آج کل دور ہے اور یہ جو چور اوپر مسلط ہیں اس میں سے جو اس اندھیری رات میں سے ہے یہ جو روشنی اب یہ ہے کہ شاید ہمارا انصاف کا نظام کام کرنا شروع کر دے شاید ہمارا انصاف کا نظام کمزوروں کو تحفظ دے دے جب وہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہی یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا تھا عظیم نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ وہ لا الہ الا اللہ جو انسان کو آزاد کرتا ہے کہ جب وہ سوائے اللہ کے انسان جب کسی کے سامنے نہیں جھکتا وہ انسان آزاد ہو جاتا ہے اور پھر جو قانون ہوتے ہیں اسی لا الہ الا اللہ کا جو فلسفہ ہے وہ پھر انصاف اور عدل اور انصاف کے قانون وہ پھر انسان کو پٹیک کرتے ہیں آزاد کر دیتے ہیں تو ابھی تک تو انصاف نہیں ملے اس ملک میں لوگوں کو اور اسی لئے ہم آگے نہیں بڑھ سکے اس لئے ہم مقروض ہیں اس لئے ہم دنیا میں باہر کرزے مانتے پڑتے ہیں اس لئے آج یہ جو پجتر فیصد پاکستان کی اب رس فیکٹر بن گیا ہے کہ ہم اپنے کرزے نہیں واپس کر سکتے تو یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں وسائل کی کمی ہے وجہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں یہ باہر جا کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی ازادی نہیں ہے کیونکہ عدل اور انصاف نہیں ہے تو اس لئے چیف جسس صاحب ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور میں اور قوم کو آج کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب میں تیاری کرنی ہے پنڈی کی اور میں ایک یا دو دنوں کے اندر آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کون سا دن ہے جب ہم سب پہنچیں گے پنڈی اور انشاءاللہ پھر وہاں جا کے اگلا اپنا پلان ہم کریں گے لیکن جو بھی ہمارا پلان ہوگا وہ پرامن ہوگا وہ قائن کے بیچ میں ہوگا ہم کسی قسم کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے ہم ساری وہ چیزیں کریں گے جو کہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے پاکستان